ہلو دوستو دوستو آج ہم آپ کو سہر کروانے والے ہیں ایک ایسے سہر کی جس کا نام سنتے ہی زیادہ تر لوگ خوشی سے ناچنے لگتے ہیں دوستو یہاں کا بیچ لائف یہاں کے مارکٹ یہاں کی نائٹ لائف اور موسٹ امپورٹنٹ یہاں کے لڑکیاں آپ کو جرور مدھوس کر دے گی یہ ایک ایسے سہر ہے جہاں دنیا ورسے کروڑو ٹوریسٹ ہر سال صرف موج مستی کرنے کے لیے ہی آتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو جس سہر کی سیر کروانے والے ہیں وہ ہے تھائیلینڈ کی کیپٹل سیٹی بینکوک آپ کو اس ویڈیو میں بینکوک سے جوری کچھ روچک جانگاری ملے گی بس آپ ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور سیر ضرور کریں دوستو پندرہ سوار سٹھ سکوائر کلومیٹر میں پھیلے سہر کی آبادی لگوگ اسی لاکھ کیا سپاس ہے ویسے تو ہر سہر کا اپنا ہی عجیب گریم نیم ہوتا ہے لیکن بینکوک کے کچھ نیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو کہ آپ کو ہر حال میں پتا ہونا چاہیے دوستو یہ ایک ایسا سہر ہے جہاں آپ بینہ انڈر گارمنٹ کے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکرے جاتے ہیں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے آپ یہاں کی سرکوپے اپنے سرٹ کے بٹن کھول کے گاری ڈریب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا بھی یہاں قانون اپراد کہلاتا ہے تو یہ تھے کچھ بیسک نیم جو آپ کو بینکوک میں فولو کرنے پڑتے ہیں دوستو بینکوک ہی وہ سہر ہے جہاں سے انرجی ڈرنگ ریڈ بول کی ضرورت ہوئی تھی جو آج کے وقت دنیا کے ہر دس میں کافی پوپیولر ڈرنگ ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بینکوک صرف اپنی نائٹ لائف یا تھائی مساج کے لیے فیموس ہے تو آپ غلط ہیں اور آپ کو اپنی یہ سوچ بدل لینی چاہیے کیونکہ بینکوک میں ان کے علاوے بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گا تو سروات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بینکوک کے کچھ ایسے جگہوں کے بارے میں جہاں بینکوک آنے کے بعد آپ کو جرور ویجٹ کرنا چاہیے دی گرینڈ پیلیس دوستو بینکوک کے بیچوں بھی چستیت دی گرینڈ پیلیس کے یہ عدود واسطو کلہ نرمانو والا ایک پریسر ہے اور بینکوک میں پریوٹکوک کے اکرسن کا مکھ کے اندر بھی ہے سترہ سو بیاسی کے بعد یہ پیلیس سیام کے رازاؤں کا سرکاری نواز بن گیا تھا یہ بینکوک کے پویتر اسطلوں میں سے ایک ہے جو کی واسطو کلہ بیم کلاکرتی کا بیجور نمونہ ہے چاہیو فرائے ندی کے کنارے ستھیتیا پیلیس پریوٹکوک کے لیے پرتی دن صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک کے لیے کھلتا ہے اس محل کو گھومنے کے دورانہ آپ اس بات کا بیسیس دھیان رکھیں کہ آپ پورے تن کو ڈھکنے والے کپڑے پہنے ہو اور اگر آپ کے پاس اس وقت ایسے کپڑے نہیں ہیں تو چندہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس محل کے پروش دوار کے پاس بنے بھوٹ سے ایسے کپڑے لے بھی سکتے ہیں جسے آپ استعمال کے بعد واپس لوٹا سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی پاپلر ڈسٹینیشن ہے اس لئے آپ کو یہاں ہر روز ہزاروں پریٹک دیکھ جائیں گے واتفو دوستو اس مندر کو تیمپل آف ریکلائننگ بودھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سہر کے سب سے بڑے میں بھی سالکائے مندر پرسرو میں سے ایک ہے چھیالیس میٹر لمبی بودھ کی لیٹی ہوئی پرتیمہ یہاں آنے والے ہر ایک پریٹک کے لیے آکرسن کا کیندر ہوتا ہے دوستو ایک دلچس بات یہ بھی ہے کہ واتفو کو تھائی مساج کے سب سے پرتیشتر تیسکول کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس مندر پرسرو میں لگفق چار سو سونے کے پانی چڑھی بودھ کی پرتیمہ ہے جسے دیکھنا آپ مس نہیں کر سکتے ہیں بہترین نکاسی اور چینی مورتیوں سے بھرے اس مندر میں گھومنے کا اپنا آئی کا الگ ہی مجھا ہے مندر کی درباجے صبح آٹھ بجے سے سام کے پانچ بجے تک ہو لی رہتے ہیں تو اگر آپ اس مندر میں وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائیمنگ کو جرور یاد رکھ لیں اگر آپ یہاں مسہور تھائی مساج کا آنند لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی میکسیمم چھ بجے تک کا ہی سامنے ملتا ہے لیکن اگر آپ یہاں وزیٹ کرتے ہیں تو ایک بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے سی لائف آسین ورلڈ دوستو سیام پیراغن سوپنگ مال کے دو منجل نیچے بنیس ادبوت سی لائف آسین ورلڈ کے سائز کی بات کی جائے تو اس میں لگوک تین اولمپک کے سویمنگ پول سما سکتے ہیں دوستو یہ جگہ پر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وزیٹ کر سکتے ہیں اور یقین مانی ہے یہ جگہ آپ کے پورے پریوار کا منورنجن کرے گی یہاں آپ سمودری جیون سے رو برو ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں ڈائیونگ سوٹ کی مدد سے اس کے پانی کے اندر سیدھے ڈائیو کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو پانی سے زیادہ ڈر لگتا ہو تو آپ ٹرانسپیرن آو کی سباری سے بھی ان درلپ جلی عجیب کو نزدیک سے دکھنے کا مجھا لے سکتے ہیں بینکوک میں چھٹیاں منانے کے دوران یہ جگہ پریٹوکو کے لیے جنرد جیسی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایک بار اس سے اوسین ورلڈ میں آگیا وہ اسے کبھی نہیں بھول پاتا تو دوستو اگر آپ بینکوک آتے ہیں اور اگر آپ کو پانی سے پیار ہے یا آپ سمودر کے اندر کا نجارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اوسین ورلڈ میں گھومنے کا آنند جرور لینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر تھائیلینڈ کے پہلے پھورڈی تھیئٹر میں فلم بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جگہ صوبہ 10 بجے سے رات 9 بجے تک کھلا رہتا ہے لیکن یہاں گھومنے کے لیے آپ کم سے کم 6 گھنٹے کا سمیہ جرور نکالے کیونکہ یہاں کے پوری نجارے کو دیکھنے ہم آپ کو اتنا وقت تو دینا ہی پڑے گا دوستو بینکوک میں آپ کو ویکنڈ مارکیٹ، نائٹ مارکیٹ، شوپنگ مال سے لے کر فلوٹنگ مارکیٹ تک بینکوک آپ کو بیسو میں سب سے اچھے مارکیٹ کا آنباب پردان کراتا ہے چاٹو چک مارکیٹ ساؤت اسٹ ایسیا کا سب سے بڑا بجار ہے اگر آپ کپڑے، لیدر کا سامان، آکرسک، جویلری، پودھے یا دورلو جانور خریدنا چاہتے ہیں تو چاٹو چک مارکیٹ میں آپ کو یہ سبھی چیزیں اچھت مولے پر مل جائے گی یہ بجار، سکروار، سنی بار اور روی بار کو صبح 9 بجے سے سام 6 بجے تک ہی کھلتا ہے یہاں سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جو آپ کو یہاں بہت کم قیمت میں مل جائے گی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو یہاں اس مارکیٹ میں نہ ملے تو اگر آپ شاپنگ کرنے کے دیوانے اور بینکوک وزیٹ کر رہے ہیں تو اس مارکیٹ میں گھومنا نہ بھولیں دوستو آپ کو اس مال میں دنیا بر کے سبھی برانچ کے کپڑے، گیجٹس، اسپورٹس کارڈ، جویلریز اور انہیں کئی پرکارک سامان اچھیت مولے پر مل جائیں گے اس مال میں سبھی انٹرنیشنل برانچ موجود ہیں دوستو یہ جگہ دنیا کے سب سے بڑے سٹیج پروڈکشن میں سے ایک ہے اور یہ جگہ پاریوارک مانونجن کے لئے بھی جانا جاتا ہے یہ سو آپ کو تھائیلینڈ کے ادھیاتمیک اور اتیاسک وراثت کو درساتا ہے سو سے زیادہ کلاکاروں کے ایک ساتھ پردرسن کرنے کے کارانی سو کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے اس سو میں کئی پرکارک ایکٹ کیے جاتے ہیں جسے آپ اپنے پوری پاریوار کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ بینکوک آتے ہیں تو اس سو کو بلکل بھی مش نہ کریں اسکائبہ بینکوک دوستو سریوکو روپ ٹاپ ریسٹورنٹ بیسو کا سب سے اونچہ ریسٹورنٹ ہے جہاں کھانا کھانا ایک کمال کانبھا ہے یہ ریسٹورنٹ لیبوہ ہوتل کے ترسٹھویں منجل پرستیت ہے جہاں سے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ آپ بینکوک سار کے پوری نظاری کو دیکھنے کانند لے سکتے ہیں آپ یہاں پر مچلی سے بنے کئی ریسٹورنٹ کا آنند لے سکتے ہیں اور اب آپ کو لے چلتے ہیں بینکوک کے بہترین بیچز پر جہاں جانا کوئی نہیں بھولتا سہر کے بھیر بھار سے دور ان بیچز پر آنے میں آپ کو بس ایک ایڈیر گنڈے کا ہی بقت لگے گا دوستو یہاں ان بیچز کا مجھا لینے کے ساتھ آپ بیئر سنوات یا وارٹر سپورٹس کا بھی مجھا لے سکتے ہیں ان بیچز پر آپ کو ہزاروں کی زنکیاں میں سہلانی دیکھ جائیں گے جو خاص کر بینکوک کے ان بیچز کا مجھا لینے ہی آتے ہیں اب بات کرتے ہیں بینکوک کی نائٹ لائف کے بارے میں دوستو بینکوک کی نائٹ لائف کا اپنا ایک لگی مجھا ہے یہاں کے خاؤس آن روڈ پر ایک سے بڑھ کر ایک نائٹ کلو بار اور ریسٹورنٹ موجود ہیں دوستو یہاں رات کے وقت لڑگیاں راستوں پر کھڑے ہو کر یہاں گھومنے والے سہلانیوں کو اپنے پاس بولاتی ہے ان کے ہر مساج کا ریٹ ان کے منیو پر لکھا ہوتا ہے تو یہ depend تو آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کی سٹائپ کا مساج لینا پسند کرتے ہیں اور آپ کو اسی ایک انصاب سے بل بھی پکرنا پڑتا ہے چائنا ٹاؤن دوستو اگر آپ کو ایک مینی چائنا گھومنے کا مجھا لینا ہے تو یہ اچھا بھی آپ کی بینکوک میں آکھیں پوری ہو جائے گی پورن کنٹری میں گھومنے کا مجھا لینا چاہتے ہیں وہ بھی انڈر بجٹ میں تو بینکوک آپ کے لیے بہتر سہر ہو سکتا ہے جہاں آپ سوپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ گھومنے اور بہترین نائٹ لائف کا مجھا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے بینکوک ویجٹ کر سکے ہیں تو ہماری سبسکرائبرز کے ساتھ کمنٹ کے مادمز اپنے انباب ضرور شیئر کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں ملتے ہیں کسی ایسے دوسرے ویڈیو کے ساتھ بننے رہے فیکٹوپیڈیا ہندی کے ساتھ ملتے ہیں کسی ایسے دوسرے دوسرے